ڈوک بز یہ خیال کرنا ہے دانت وغیرہ نہ لگ جائے یہ کرنٹ کا باول ہے موٹر چاپ جس کے بعد اس کے اندر یہ گھڑ ہے یہ گھڑ جو ہے یہ اس کو کھلا رہا ہوں ٹھیک ہے پھر شام کو جس کو ڈیورمیگ والی ٹائبلیٹ کرانے میں محلانے شروع کر دیا یہ شیمپو وغیرہ لگا دیا اوپر اور یار آپ کو ایک برادرانہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ جتنے مرز آپ سب کا امید ہے خیر خیر سے ہوں گے مزے میں ہوں گے آپ دیکھیں اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں پھر شروع کرتے ہیں جی آج کی مزدار ویڈیو جانور وغیرہ سب باہر ہیں سڑے نوہ بجے کا ٹائم ہے سبح اور ان کو اب باہر ہی بھانتے ہیں یہ رات دن باہر ہی ہے تب بس تب کھلتے ہیں پانی پینا ہوتا ہے اس کے بعد بھندے میں آجی رات کو کیونکہ اس وغیرہ پڑتی ہے موسم صحیح ہے اتنی ٹھنڈ نہیں برداشت کر سکتے ہیں اور دن کی جو دھوپ ہے یہ میٹی میٹی دھوپ ہے اتنی گرم نہیں ہے وہ برداشت کرتے ہیں سکون سے بیٹھتے ہیں مد ایسے اور جی یہ مرش ٹیلا پھر آپ لوگ بھی کہتے ہوں گے اتنی جگہوں پہ گندی جگہ پہ ڈوگز رکھے ہیں کیا کریں جانرو والی جگہ ہے یہ اور اور کوئی ابھی اتنے وسائل نہیں ہے کہ ان کے لیدہ کوئی سیٹ اپ بنایا جائے اللہ دے گا تو پھر بنائیں گے ابھی اس کے نیچے سے صفائی کی ہے ویسے ابھی میں نے باقی کرنٹ اس کے اندر ہے اور یہ یہاں پہ دھوپ تیز ہو جائے نا تقریبا گیارہ سیڑھے گیارہ بجے کا ٹائم ہو جائے تو جی ان کو نہ لانے آج بڑے دونوں کو سٹیلا کو اور کرنٹ کو کرنٹ اندر اس کو نکالتے ہیں تو کل ہمارا پروگرام بن رہا تھا رات کے ٹائم جی رات کو نو بجے کے جائیں وہاں پہ شکار پہ لیکن رات کے ٹائم جا نہیں سکے کیونکہ آج کل ہمارے گاؤں میں تین ڈکیتیاں ہو گئی ہیں تو بندے کو ڈر لگتا چلتے ہیں بیٹا یہ جو ہمارا نیا پپی ہے نیچے دیکھے چل رہا ہے آج درمادہ کھولنا اس کو لگ جائے گا میں کھولتا ہوں خود ہی ہٹ جو آپ یہ جی ہمارے پپیز ٹھیک ہے یہ ہے جی زورو یہ جو ہم نیو لے کے آئے ہیں ہمارا ہمارے پیٹ بول گھلٹیئر ٹھیک ہے یہ زورو اور وہ ہے جی گھلاپو دکھاو اس کو ادھر لہے کے آؤ یہ ہے جی جو رو یہ بڑے بڑے ہو گئے ہیں یہ میرے خیال میں بیڑھ میں ہی نیکے ہو گئے ہیں ان کی ویکسینیشن بھی اب کرانی ہے کیلتے ہیں میرے سا بہت زیادہ وہ بھی چھوٹا ہے وہ تقریباً ستارہ ڈھارہ دن کا ہے وہ اس کو آپ ما شاہ اللہ اس کے چستی دیکھیں یہ ہوتی ہے جی بلڈ کی چیز چھوٹا سا بھونکتا ہے کپڑے دیکھیں اس کے کام دے یہ اس کے کام دے اٹھ جا تیری یہ دیکھیں کپڑے کپڑے کھلنا ہے کٹی کٹی یہ ہے یہ کوئی بڑے جنا ہے ان کو تو بھی نہیں لہا سکتے ان کو جی سپریہ وغیرہ لگا یہ ہماری اصل چیز ہے شاید ہم وہ دونوں جو ہیں ان دونوں پہ دے دیں کہیں پہ دوستان کافی ساتھ ہم مجھے مان کر رہے ہیں یہ تو ہمارے پاس رہے گا یہ تو میں خود کیسے لے کے آیا ہوں یا تیری یا تیری یا تیری چھوٹا سا ہے یہ نہیں بھونکتا ہی بھونکتا ہی بہت زیادہ چھوٹا سا ہو کے بڑوں سے اتنے پھنگے لیتا ہے یہ ہوتی ہے بلڈ کی بات چھوٹا سا ہوتا ہے بچہ آپ نے آپ کو بتاتا ہے میں کیا چیز ہوں یہ دورپ میں ہے چیک کریں اس کا ہیڈ وغیرہ پاؤں اب یہ کیوں جگہ تو اٹھا کر رکھو پھر صحیح رہا تھا اب اس کا نام وغیرہ نہیں رکھا نام رکھیں گے اس کا اب اس کی آتوں کا بتا چاہ رہے گا نا آتوں کے حساب سے نام رکھیں گے دیسی سے ہم نے نام رکھنا ہے ان کا تو برگر نام رکھا ہے اس کا دیسی سے نام رکھنا چلو آپ کو کرانٹے بھی دکھو را دیں یہ اندر 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 سے یہ باہر نکلا آگا اس کا جو نیحلانا تب ہی نکالا ہوں چوانٹے ہو جا یہ کرانٹ کا باؤل ہے موٹر شکس کے بعد اس کی اندر جی یہ گھڑ ہے یہ گھڑ جو ہے یہ اس کو کھلا رہا ہوں ٹھیک ہے پھر شام کو جس کو ڈیورمینگ والی ٹائبلٹ کرانے ہیں گھڑ پہلے کھلانے کا یہ فائدہ ہے جی کہ کےڑے وغیرہ سارے جگہ کٹھے ہو جائیں گے پھر ٹائبلٹ زیادہ اثر کرے گی یہ ڈوک خود کھا جاتے ہیں اسٹیلا کو رکھیا ہے اس نے خود کھا لیا اسٹیلا میں اس کو بھی رکھتے ہیں خود کھا لے گا ڈوک کو نہلانا شروع کر دیئے پہلے سے گھڑ کھلایا ہے روٹی وغیرہ کھلا گا ہم نہلانا شروع کر دیئے یہ شامپو فگرہ لگا دیئے اوپر اور یار آپ کو ایک برادرانہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ جتنے مرضی ایکسپینسیو سابون لے لیں ٹھیک ہے شامپو لے لیں یہ تو وائٹ ہے اس کے تو اتنا نہیں پتا چلے گا یہ وائٹ ہے نا اس کو جی میں کپڑے دونے والے سابون سے نہلاؤں گا بعد میں خوشبو کے لئے شامپو لگاؤں گا صرف آپ اس کو دیکھ لینا یہ کتنی ساف ہو جاتی ہے اس پہ تو پتہ ہی نہیں چلنا تو کپڑے دونے والے سابون بہت ایکسپینسیو سابون سے جو آنا بہتر ہے اور یہ ان کی جو کوٹ ہوتا ہے پر بالوں کا اس کو بھی خراب نہیں کرتا بلکل میں جن کو نہلا لوں دونوں کو تو ہاتھ بکرہ گندے ہو جاتے ہیں نا پاک تو اس کے بعد جی میں پھر آپ کو نہلا دھلا کے فریش کرا کے پھر آپ کو دکھاتا ہوں دونوں کو جی تو یہ سٹیلا اور یہ کرنٹ نہا دو کے جی فریش ہیں کرنٹ تو سوک بھی ہے میرے ہاں تھوڑا سا ہی نمی نمی ہے سٹیلا کو بلکل ابھی نہلا ہے دیکھ لیں جو میں نے آپ کو بولا سانا یہ کپڑے دونے والے سابون سے نہلائیں اور پھر ریزائٹ دیکھیں یہ صرف کپڑے دونے والے سابون ہے اور بعد میں میں نے شیمپو لگایا خوشبو کے لیے انٹی لائس جو ہوتا ہے کونسا شیمپو ہے یہ پڑا یہاں پہ ڈاکٹر یہ دی ڈاکٹر انٹی لائس شنپو یہ ہی ہے اس دن نے لایا بعد میں خوشبو کے لیے دونوں کو لگایا پہلے کپڑے دھونے والے سابون سے دیکھیں کس طرح کی وائٹ ہو گئی ہے ان کا کوٹ بھی بہتر کرتا ہے وہ بھرگی دوسرے بڑے کوٹ والے جنمن شہر وغیرہ کو تو میں نے کبھی نہیں لگایا لیکن ان کے لیے تو یہ بھئی کپڑے دھونے والے سابون بہترین ہے ساری میل چیل اندر سے نکال دیتا ہے اور کپڑے دھونے والے سابون میں پوٹین بھی ہوتا ہے جو ان کی سکیلپ کو جا کے ملتا ہے فریش ہو گیا صاف ستھ رہے یہ سٹیلا کی گندی سی رستی میں نے بھاندھی گی ہے اس کو جی چین لا کے دال نہیں ہے کوئی تیاری سی لیکن یہ اتنی کھلی رہتی ہے یہ بھاندھے نہیں ہے اس کو اتنا زیادہ تو اس وجہ سے اس نے چین کی ضرورت نہیں ہے اب تو جب سے وہ بچہ آیا چھوٹا اس وجہ سے اس کو بھاندھا گا یہ مار دے گی اسے قرآنٹ نے کسی کو کسی نہیں کہاتا قرآنٹ میں اس کو ایک گلی دال دی ہے گلی کے اندر نہیں کھایا نہیں کھایا چلی گئی اندر دوسری دال نے اس کو دھوک بھولی اندازہیں کہ یہ والی پریٹ ہے گھوڑ کھلا دی ہے ہاں نا اب دوسری دالیں یہ اندر ایسے پکڑ لیں نا ڈوک کو ڈوک بز ایک خیال کرنا ہے دانت وغیرہ نہ لگ جائے اندر سے دی ہے لے جائے اندر مو کے اندر رکھے بھیر رہا چلی گئی اندر یہ جی گلابوں اور زوروں دانا جی باہر آئے ہیں یہ میرے پاس آتی ہے وہ میرے سے ذرا ڈرتا کیا آئی گئے یہ دانو یہ جی مرے شرابی دیوار میں بڑا کریں آگیا میرے پاس یہ جی آنے کٹتا بند کو ہم دے دینوں کو کیا بات چھوٹا آئی ہے اس کو مارتے ہیں نہ کر ناک یہ جی کانڈو کو بھاگ پل لے کے آئے ہیں ساتھ ساتھ یہ سٹیلا بھی ہے سکون ہی نہیں کر رہا یہاں لگتے سکی عجیب چیز کی سمیل آگئی ہے بڑا زور لگا رہا ہے سٹیلا بھی ساتھ ساتھ اب آتی ہے ان کی فرنشپ لگ گیا پس ہیں تو جی اس ویڈیو میں جی ان کو نہلا دولا کے فریش بھی کر دیا ہے اب اس ساتھ ساتھ ہی لیکن وہ ایسی عجیب سی ہے بھاگ گئی ہے اس کو تو میں نے بھاندہ بھاتا تو یہ تو نہیں جاتا کہیں یہ بیسے بھی نہیں جاتا اس ساتھ سے چلا جاتا میں ہتیاتی طور پر اس کو رسی کے ساتھ لاتا ہوں یہ کھلی جگہ آگئی ہے یہاں پر کوئی بندہ وغیرہ نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیں گے سکون سے گھومیں پھیرے گا تو جی کرنٹ کرنٹ بڑا زیادہ شکار مانگ رہا کرنٹ کہہ رہا ہم یہ شکار پر لے کے جائیں شکار کا نام لے خوش ہے کرنٹ چل شکار تو چلیے چل شکار تو چلیے تو جی کرتے ہیں اس ویڈیو کو یہیں پہ انڈ ویڈیو اچھی لے گیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھیں اوکے اللہ حافظ اسلام نہیں کر سکا ہاتھ میں چین تھی تو واقعی یہ دیکھیں ڈالین شہر یہاں ہی پارٹیشن ہوئی ہے علیہ درہ درہ یہاں پہ گھاس اچھا خاصا ہوا بھا ہے گائیں کو یہاں پہ لے کے آتے ہیں دونوں کو یہاں پہ آگادر اچار چور لیں گی راضی ہو جائیں گی موسیقی 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 موسیقی